اج کل بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایمیل ہیک ہو جاتا ہے یہ انفارمیشن ویڈیو ہے اس انفارمیشن ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایزیلی ریکاور کر سکتے ہیں دوستو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر دیکھیں میں جیسی اپنا ایمیل لگاتا ہوں آگے میں یہاں پر فورگیٹ پاسورڈ پر کلک کرتا ہوں پہلے نمبر پر تو آتا ہے کہ انٹر پاسورڈ اب پاسورڈ بھی اس نے چینج کر دی ہے یہاں پر اگر میں پاسورڈ لگاتا ہوں تو پاسورڈ رونگ ہے اب یہاں پر پاسورڈ بھی اس نے چینج کر لیا اگر ٹرائی انہ در وے پر کلک کروں تو نیچے اس نے اپنی پاسنگ کی لگا لیا یہ ایک پاسنگ کی ہوتی ہے وہ مبائل کے اندر لگتی ہے اگر آپ کا ایمیل ہیک ہو چکا ہے تو یہ پاسنگ کی جو ہے اگر آپ نے لگائی ہوگی تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے لگائی ہوئی ہے تو آپ نے continue وال اپشن پر کلک کرنا ہے continue وال اپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں not available پاسنگ کی مطلب ہمارے پاس اب یہ والی پاسنگ کی نہیں ہے تو اس صورت میں یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس پاسنگ کی بھی نہیں ہے get help پر اگر کلک کریں تو یہاں پر گیا آتا ہے کہ enter last password مانگا جاتا ہے اب یہاں پر آپ کا پرانا پاسفرڈ جو ہے وہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو یہاں پر وہ بھی لگاتے ہیں try another way پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر security code آ جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویوو یہاں پر ویوو کے مبائل میں کہہ رہے ہیں کہ security code تو یہاں پر try another way پر اگر کلک کریں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے code not sign in کا مسئلہ شو ہو جاتا ہے اب کافی لوگوں کا یہاں پر number show ہو جاتا ہے number and email یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ایک اور email لگا کر یہاں پر دکھاتا ہوں دوستو اس کو میں نے کر دیا remove اس کے بعد میں next value option پر کلک کروں گا تو یہاں پر اگر آپ کے یہ والا آ رہا ہے تو آپ نے اے تک اس کو remove کرنا ہے آگے next value option پر کلک کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کافی لوگ یہاں پر اس چیز سے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں اس پر آپ کلک کریں دوستو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا 110% account جو ہے وہ recover ہو جائے گا تو یہاں پر اب کہہ رہے ہیں کہ car جتنی بھی car ہیں ان پر آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر جب تک car ہٹ نہیں جاتی تب تک آپ نے کلک کرتے رہنا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب finally car جو ہے ایک اور ہے یہاں پر نیچے تو ہٹ چکی ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں ایک یہاں پر ابھی car ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں car والے option پر کلک کر کے verify پر کلک کرتا ہوں اب verify ہو جائے گا اس کے بعد میں next file option پر کلک کروں گا دوستو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے آپ کو 110% پرسیس اصل ملنے والا ہے تو یہاں پر دوستو میں password لگاتا ہوں تو password تو رہوں گا یا تو پھر اس نے change کر لیا ہے یہاں پر میں forget password پر کلک کرتا ہوں forget password پر کلک کرنے کے بعد 8 digit backup code مانگے جاتے ہیں اب کافی لوگ اس چیز سے بھی پریشان ہے کہ یہ backup code کیا ہوتا ہے یہ کدھر سے ملتے ہیں یہ backup code جو ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی ملتے نہیں ہیں یہ gmail کے two step میں create کیا جاتے ہیں یا تو پھر آپ نے جس کا email چوری کیا ہے یا تو پھر اس نے سب کچھ کیا ہے یا تو پھر آپ نے پہلے create کیے ہوں گے اگر آپ کے پاس ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو وہ آپ کے پاس ہیں تو پھر بھی اگر آپ کو mobile reset نہیں ہوا کافی حیکر کیا کرتے ہیں کہ آپ کا mobile reset کر دیتے ہیں mobile جب reset ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کبھی بھی account کو recover کر ہی نہ پاؤ ٹھیک ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب mobile reset ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے account کو recover کرنا ٹھیک ہے آج اس ویڈیو میں جو طریقہ بتانے والا ہونا بہت ہی important طریقہ ہے کافی لوگ اس چیز سے پریشان ہیں تو یہاں پر backup code جو آپ کے gmail کے اندر سے ملیں گے اگر ہم try another way پر کلک کرتے ہیں تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نمبر پر ایک otp آتا ہے ٹھیک ہے otp اس کے نمبر پر جا رہا ہے ہمارا کچھ بھی add نہیں ہے تو اس صورت میں آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں پہلے تو میں نے آپ کو ساری problem بتائی sorry to say آپ کو یہاں پر میں نے مطلب آتنا time آپ کا waste کیا آپ کا time waste نہیں ہوا شار آپ کا account recover ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ والا نمبر بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو یہاں پر اب آپ main چیز کی طرف آ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے setting کو open کرنا ہے ٹھیک ہے setting کو open کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے search bar میں آنا ہے جو main چیز ہے نا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر لکھنا ہے location l o c یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے location ٹھیک ہے یہاں پر location یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر یہ آگئی location تو یہاں پر location location میری off ہے آپ نے کر دینا ہے on ٹھیک ہے اس کو on کرنا ہے اس کو on کرنے کے بعد دوستو آپ نے جو ہے آپ نے اپنے اکاونٹ کو جو ہے recover کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے on کر دی اس location کو mobile reset ہوا ہے یا change کیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس location کو کر لینا ہے on ٹھیک ہے میں نے بھی on کر لی اب دوستو main چیز کیا ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے google chrome کو open کر لینا گوگل chrome کو آپ نے open کر لینا ہے ان چیزوں کو میں clear کر دیتا ہوں تاکہ دوستو آپ کو صحیح سمجھ آئے تو یہاں پر دوستو میں اس چیز کو بھی back کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر search bar میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے email recovery ٹھیک ہے تو دوستو آپ نے just email recovery آپ نے search کر لینا ٹھیک ہے اب search کرنے کے بعد دوستو how to recover google account اور gmail کا آپ کو option ملے گا پہلے number پر ٹھیک ہے تو آپ نے just اس پر click کر دینا ٹھیک ہے اب جیسی اس پر click کریں گے تو دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا یہاں پر account recovery google account recovery your google account اور gmail تو just آپ نے اس پر click کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتے چلو کہ نیچے آپ آئیں یہاں پر tips to complete account recovery step کا آپ کو option مل رہا ہے اس پر click کر کے آپ اپنے google account کو tips مطلب tips بھی حاصل کر کے آپ اپنے account کو recover کر سکتے ہیں دو طریقے انہوں نے بتایا ہوئے ہیں دونوں طریقوں سے آپ کو سمجھاؤں گا آج کس ویڈیو میں ٹھیک ہے پہلا طریقہ کر کیا ہے یہاں پر سارے tips لکھی ہوئے ہیں آپ پڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی بھی بات کروں گا تو آپ جو ہے آپ کو جو ہے google account خود مطلب جو google one بتایا ان طریقوں کو follow کر کے کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر recovery اور google account اور gmail کا آپ کو option ملے گا اس پر آپ نے click کر دینا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ والا option آ جائے گا account recovery کا ٹھیک ہے کافی لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا دوستو اب آپ نے main چیز کیا کرنی ہے اس location کو نیچے کرنے یہ دیکھیں location میری own ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی important ہے ویڈیو بہت ہی important tips ہے جو کہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے location لازم ہی آن کرنی پہلے جتنی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے location کا کسی میں نہیں بولا ہوا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس device وہ ہونی چاہیے location جہاں پر آپ زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں وہاں پر آپ نے چلے جانا ہے اگر ایک room پر زیادہ موبائل یوز کیا ہے تو آپ نے دوسرے room پر جہاں پر جس room میں زیادہ تر آپ رہے ہو اسی room پر جانا ہے اسی room پر جہاں پر office میں school میں جہاں پر بھی آپ زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہو اور کوشش یہ کرنی ہے جس وائی فائی کے ساتھ آپ کا موبائل زیادہ تر connected رہتا تھا اس وائی فائی کو آپ نے موبائل کے ساتھ connected کر لینا اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کے پاس وائی فائی نہیں ہے تو آپ ایک اور طریقہ لگا سکتے جس sim پر آپ نے زیادہ تر نیٹورک پیکج لگایا ہوا تھا وہی نیٹورک آپ نے یوز کر لینا اگر وائی فائی نہیں ہے تو اسی sim کا ڈیٹا ہون کرنا ہے اور آپ کے sim موبائل پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل ڈال دینا ہے اب میرے پاس یہ لوگن تھی یہ والی جو ایمیل ہے نا دوستو میرے پاس یہ لوگن تھی میری یہ ایمیل ایسی سمجھو کہ ایک ہو گئی تھی ایک دوست کی تھی اس کا ایمیل میرے پاس تھا تو کسی نے ہیک کر لے تو یہاں پر دیکھیں اب میں نیکس والی اپشن پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نیکس والی اپشن پر جیسی کلک کرتا ہوں تو یہاں پر پاسورڈ مانگا جاتا ہے دوستو یہاں پر آپ نے try another way یا کسی بھی چیز پر کلک نہیں کرنا یہاں پر یہاں پر دیکھیں کافی لوگ کیا کرتے ہیں جلدی جلدی یہاں پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر کبھی یہاں پر تو کبھی کسی جگہ پر ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دوستو آپ نے جو ہے کوئی بھی اپنا پرانا پاسورڈ یاد ہونا چاہئے کوئی بھی پرانا پاسورڈ یہاں پر آپ نے انٹر کر دینا میں فٹا فٹ سے پرانا پاسورڈ انٹر کرتا یہاں پر دوستو میں نے اپنا پرانا پاسورڈ جو ہے انٹر کر دی ہے اب یہاں پر دیکھیں تو میں نے انٹر کرنے کے بعد میں نیکس والے اپشن پر کلک کرتا ہوں نیکس والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کی آنکھوں کے سامنے لائف پروو کے ساتھ میرا اکاؤنٹ یہاں پر ریکاور ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیسفولی لکھایا چینج پاسورڈ کانٹینیو کا اپشن آ چکا ہے تو یہاں پر میں چینج پاسورڈ والے اپشن پر کلک کروں گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیو پاسورڈ نیو کنفرم نیو پاسورڈ تو میرا یہاں پر اکاؤنٹ سکسیسفولی لوگن ہو چکا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ اور دوسرے نمبر پر ایک اور چیز یہاں پر دیکھو ایک اور بھی طریقہ ہے اس طریقے سے اگر آپ کا نہیں ہو رہا تو ایک اور بھی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سے نیچے آنا ہے پوسٹ رو دو ہیلپ کمیونٹی کے ذریعے بھی آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں یہ اس کا فارم جو ہے کیسے سبمٹ کیا جاتا ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس کی مینن ڈیٹیل سے ایک ویڈیو علیدہ سے بنائی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اللہ حافظ اللہ نیگوان اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس بنے بنائیں مونوٹائز چینل آویلی بل ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ساتھ دیگے نمبر پر جو بھی سکرین پر شورز پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ